بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سونٹس میرے سامنے مارچ دو ہزار چوبیس کا سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی کا کوسٹن موجود ہے اچھا کوسٹن ہے بیس مارکس کا کوسٹن ہے اگزامینر نے نہ صرف اس میں جنرل کنٹینٹس جو سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی میں ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کیے اس میں کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو تھوڑے سے ٹیکنیکل ہیں پھر اس کے علاوہ گرمنٹ گرانڈ کی ایک ایرر ہے اس کی جو ہے وہ ایجسمنٹ دی ہے پرائی ری ریڈر ہے اور پھر سر اس کے علاوہ ری ویلیوشن کا ایمپیکٹ ڈالے بغیر ایکاؤنٹ نے فنینشل سٹیٹمنٹ بنا دی ہے اور پھر کہا گیا ہے کہ یار آپ جو سال ختم ہو چکے ہیں فنینشل سٹیٹمنٹ بن چکے ہیں اب ری ویلیوشن کا ایمپیکٹ ڈالو تو آپ نے ویڈاوٹ ری ویلیوشن والا ایمپیکٹ ریورس کر کے ری ویلیوشن والا ایمپیکٹ ڈالنا ہے یہ دماغ میں رکھئے گا اس کو سوال میں سٹرگل کرنا پڑے گی ٹھیک ہے آئیں ذرا اللہ کا نام لے کے اس کو ہم سالو کر دیں میں اس کو پہلے تھورو لی ریڈ کروں گا پھر اس کے بارے پر اس کو اٹمٹ کریں گے یہ کہیں فنینشل سٹیٹمنٹ سوف بارد لیمیٹڈ فور دی یر اندر تردی فورس دسمبر 2023 آر انڈر پرپریشن ٹھیک ہے جی سال دیکھ لیں اکتی سنبر دوزار تہیس کا ہے دورنگ دی ری ویو آف در درافت فنینشل سٹیٹمنٹ the following matters have been identified statement of changes in equity was not prepared ٹھیک ہے یہ ہم نے prepare کرنی ہے in the draft financial statements and details are as under share capital and reserves at first january at first january اللہ کے باس سے یہ دوزار اکیس کے start پہ ہے یہ دوزار بائیس کے start پہ یہ اکتی سنبر کی position نہیں ہے پہلی january کی position ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ دوزار تہیس کا statement بنا رہے ہیں تو دوزار تہیس کا statement کا مطلب ہے first january 2023 سے لے کے 31 دسمبر 2023 ہمارا current year ہے اور last year ہمارا ہوگا پہلی january 2022 سے لے کے 31 ڈیسمبر 2022 اس کا مطلب ہے یہ column all together ہمارے لیے irrelevant ہو گیا ٹھیک ہے جی کیونکہ ہمارے لیے relevant ہے 22 کا january کا position ٹھیک ہے تو ہمارے لیے comparative year میں یہ یہ سال کا start ہے comparative year کا اور پھر ہمارے بار current year پہلی january 2023 سے لے کے 30 سنبر 2023 تک ہے ٹھیک ہے اچھا لیے profit for the year 2023 22 and 21 are 555 یہ ہمارا current year ہو گیا ٹھیک ہے جی 477 یہ ہمارا last year ہو گیا اور 321 سے پہلے کا ہمارے کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے profit آگیا پہلے پہلے point کے اندر پھر جی final dividend for the year انگریزی جب اس نے لکھ کے دے دی نا کہ 2021 کا final dividend وہ پے ہوا ہوگا 2022 میں دماغ میں رکھنا اس نے کہا 2021 کا final dividend میں جو ہے وہ 15% cash تھا اور 10% bonus تھا 15% cash تھا اور 10% bonus تھا اور اس نے کہا bonus issue ہم نے share premium سے کیا ہے اور ہم نے یہ share issue کیے اپریل 2022 میں after the payment of cash یہ نہیں بھی لکھا ہوتا ہے examiner نے ہماری ادمشن یہی ہوتی ہے کہ دونوں سات پے ہوئے ہوتے ہیں یا پہلے cash ہوتا ہے پھر جو ہے وہ share دوتے ہیں تو اس پوری adjustment کا اردو زبان میں مطلب یہ ہے کہ یہ 2021 کا dividend ہے جو 2022 میں پے ہوا ہے ایسے لکھ دوں اس کو paid in 2022 ٹھیک ہے جی اچھا ہمارے پاس 15% cash ہے اور ہمارے پاس 10% bonus ہے ٹھیک ہے جی اور ہم نے یہ pay کیے ہیں اپریل 2022 میں ٹھیک ہے pertain کرتا ہے یہ ایک kiss سے لیکن یہ pay 2022 میں ہوا ہے تو ہم record اس کو 2022 میں کریں گے ٹھیک ہے پھر اس نے کہا جی 2023 کی جولائی میں 25% bonus ایشو ہوا ہے لیکن اس میں نہیں لکھا کہ یہ bonus ایشو جو ہے وہ premium سے ہوا ہے تو ہم عظیم کریں گے کہ یہ return ending سے ہوا ہے تو یہ میرے پاس 2022 کے events تھے اور یہ دونوں جو ہیں میرے پاس 2023 کے events ہیں جس میں ایک bonus ہے پہلے 25% کا پھر اس نے کہا ہم نے 40 million ride share ایشو کیے ہیں اکتوبر 2023 میں 18 ربعہ پر share کے حساب سے اور جب ہم share issue کر رہے تھے تو ہم نے share issue کرتے ہوئے بینکوں سے مدد لی different لوگوں سے مدد لی ٹھیک ہے جی بالٹنگ کروائی اور ان سب میں ہمارا خرچہ ہوا 3 million کا ٹھیک ہے جی یاد رکھنا بیٹا سوال تو آگے پڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے اور اس کو solve کرتے ہوئے میں discuss بھی کروں گا وہ ساری cost وہ ساری cost جو equity issue کرتے ہوئے incur ہوتی ہے کیا issue کرتے ہوئے equity issue کرتے ہوئے incur ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہم share premium میں سے minus کرتے ہیں ہم اس کو profit and loss میں نہیں ڈالتے ہیں share premium میں سے اس کو minus کر دیتے ہیں یاد رکھنا share issue کرنے کے لیے آپ نے جو خرچہ کیا ہے وہ share premium سے minus ہوئے مثال کے طور پر مثال کے طور پر ہم نے عوام الناس سے 12 روپے لیے ایک share issue کرتے ہیں کہ کتے ہیں 12 روپے عوام سے جب 12 روپے لیے تو ہمارے ہاتھ میں صرف 11 آئے کیوں 11 کیوں ہے 11 کیوں ہے اس لئے 11 ہے کہ ایک روپے عام سے خرچ ہو گیا ٹھیک ہے جی تو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے debit کر دیں 12 روپے ٹھیک ہے جی پھر آپ کیا کریں share capital کتنے کا جی 10 روپے شیر premium کتنے کا جی 2 روپے پھر آپ کہیں جی کہ ہم نے ایک روپے کا خرچہ کر دیا share issue کرتے ہو تو کیا entry پاس کرو گے اب میں خرچہ کرتے ہو جو entry پاس کروں گا شیر premium debit کر دوں گا کس سے ایک روپے سے اور cash grade کر دوں گا کتنے سے ایک روپے سے تو یاد رکھنا یہ خرچہ profit and loss account میں نہیں جائے گا شیر premium میں ایڈجسٹ ہوگا شیر issue کرتے جو خراجات examiner کہہ رہا on 4 January 2020 یعنی ابھی تو 23 چل رہا نا 20 میں جا کے غلطی ہوئی غلطی کیا ہوئی 600 million روپے کی grant ملی ہم نے اس کو day one پہ income treat نہیں ہونا چاہیے تھا یہ grant ملی کس کے لیے تھی تو ہمیں تو life of the plant پہ spread out کرنا چاہیے تھا یہ کہہ رہا plant جو وہ ہم نے 1000 million کا acquire کیا اور اس plant کی life ہے 8 سال تو اللہ کے واسطے آپ نے یہ grant 8 سالوں پہ ریکارڈ کرنی تھی یعنی سر آپ نے 600 روپے کی grant جو ریسیو کی ہے وہ آپ نے ڈے ون پہ یعنی 2020 میں income میں ڈال دی جب کہ یہ ہونا کیا چاہیے تھا 600 روپے کا grant ہم divide کرتے کہ اس سے 8 سے 75 روپے کی سالانہ income book ہونی چاہیے تو 20 بھی غلط 21 بھی غلط 23 بھی غلط چار سالوں میں اس کا اب تک impact آ چکا ہے ہمارے accountant نے چرسی نے اس particular adjustment کو record ہی نہیں کیا یعنی اس نے normal طریقے سے depreciation charge کر دی سر اس کا مطلب ہے ہمارے پاس WDV سال کے start پہ یہ تین تھی ہمارے accountant نے ان تین کے حساب سے depreciation charge کیا ہوگا خیئر land میں کوئی depreciation نہیں ہوا ہوگا ان دو پہ charge کیا ہوگا لیکن ان کی revalued amount سال کے شروع میں یہ تھی تو ہمارے accountant کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ revalued کر کے depreciate کرتا اس نے بغیر revalued depreciation book کر دی اچھا پھر اس نے کا جی بی ایل نے چالیس پرسنٹ زمین بیچ دی ہے پہلی نویمبر کو اچھا یہ بھی apparently سر اس بندے نے account for نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو account for کر نا ہے سر depreciation on the building has been recorded has been recorded اس نے کہ ہم نے بغیر revaluation के depreciation record کر دیا ہے ٹھیک ہے اور company کی عادت ہے کہ retained earnings میں عام طور پہ revaluation surplus amount نکال ہر سال ہم ڈالتے ہیں جب incremental depreciation آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے revalue نہیں کیا ہم نے depreciation book کیا ہے without revaluation ٹھیک جی تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے incremental depreciation بھی record کرنا ہے ہم نے revaluation کا impact بھی ڈالنا ہے کچھ impact سر positive ہوگا اور کچھ impact negative بھی ہو سکتا ہے جو profit and loss میں جائے گا ٹھیک ہے ہم سارا دیکھ لیتے ہیں اور ہم نے سر disposal of ppe کو بھی record کرنا ہے تو بھائی یہ تو ٹھاگ adjustments ہیں لیکن اچھی بات یہ کہ صرف current year میں یہ پچھلے سالوں میں نہیں ہے صرف current year ہم نے detail میں سوال کو پڑھ لیا ہم نے سر statement of changes and equity بنانی ہے with comparative figures 31 12 23 تو 23 بھی بنانا ہے 22 بھی بنانا ہے آئیں اللہ کا نام لے ہم jump in کرتے ہیں اور اس کو attempt کرنے کی کوشش کرتے ہم ہمارے پاس share premium اور میرے پاس میرے پیارے بچوں retained earnings ٹھیک ہے بعد میں جب revolution آئے گا تو ہم برابر پر column ڈال دیں گے اس کا خیر ابھی نہیں ہمارے پاس ہم یہ لے رہے بھائی opening balance first january 2022 ہاں بھائی کتنا ہے 24 153 1345 24 153 اور 13 45 آپ کو پورے سوال میں کہیں change an accounting policy یا correction of error نظر آیا یہ point number two میں government grant سے related error ہے تو میں کام کر رہا ہوں سر board بہ دیکھئے گا government grant error table بنا لیتے ہیں income booked اور income that should have been booked to سر میرے پاس 2020 میں مجھے government grant ملی میں 600 روپے income میں ڈال دی جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ 8 سے divide ہوتی 2020 21 22 23 3 under پھر 75 روپے کی income book کرنی ہے تو technically ہماری 45 روپے کا net reversal ہے جو ہم نے کرنا ہے ٹھیک جی یعنی effectively 600 روپے کی income book ہوئی تھی وہ ہٹھانا ہے اور 75 75 کر 1.500 روپے کی income book کرنی ہے technically ہمارے پاس net 450 روپے کی income ہٹانی ہے تو بتاؤ میں کیا کروں یا لے لوں میرے بچوں کیا چیز correction of error کتنے کا بابو 45 400 روپے done پکا جی اب بتائیں correction of error کے بعد ویسے اپنے دل کی تسلی کے لیے میں total کر رہا ہوں ضرور ہی نہیں ہے 563 اور اگر میں اس کو adjust کر ہوں تو میرے پاس یہ بنتا ہے میرے پیارے بچوں 1345 minus 45 400 یہ آتا ہے جی 8 95 اور اس کو میں نام دے رہا اوپنن balance 1st January 2022 restated then restated change ہوگی سری اب میرے پیارے بچوں میں یہاں لے رہا ہوں profit 2022 22 2022 profit میں غلطی ہے یہ یاد رکھنا غلطی ہے غلطی ہے غلطی 2022 کے profit میں غلطی ہے 2022 کا profit ہے کتنا 27 کا profit 575 ہے یہ 2022 کا profit ہے 477 ٹھیک ہے جی میں اس 477 کے profit میں یہاں اس کو adjust کر دوں یا بلکہ اس کو نیچ adjust کرتے سے 2022 کا profit کیون کتنا بھائی 477 اس میں grant income record نہیں ہوئی یہ والی grant income 2022 میں record نہیں ہوئی ہے 75 اب بتائیں اس impact کیا رہا سر 477 پلس 75 یہ آتا ہے میرے بچوں 552 552 روپے کو میں یہاں incorporate کروں یہاں آگیا جی 552 چونکہ یہ profit آپ نے change کیا ہے اور یہ last year کا profit ہے تو سر last year کے profit میں کچھ اور نظر آ رہا ہوگا عوام کو اب آپ نے change کر دیا تو آپ چینج دکھانے کس تام سے ری سٹی جی یہاں گئے profit میرے بچوں آپ چاہو تو total کرو چاہو تو نہ کرو اب بتائیں سر میں transaction with shareholders لے رہا ہوں تو میرے پاس 2022 میں کوئی interim dividend نہیں ہے صرف 2022 میں 21 کا final dividend 15% cash 10% bonus 15% cash 10% bonus یہاں لے لوں سر میں final dividend ٹھیک ہے جی cash 15% bonus 10% کس کا 15% سر current share capital 2400 کا 2400 15% cash 360 میں یہاں سے minus کروں گا return ending میں سے اور cash میں پی کر دوں گا bonus 2400 multiply by 10 یہ میں return ڈنگ سے minus کرتا لیکن چونکہ specific instructions ہیں کہ یہ bonus share premium سے دیا گیا ہے تو میں یہاں سے minus کرنا ہوں 240 جہاں سے گئے اور سر یہاں پر incorporate ہو گئے بینہ جی سر اس کے علاوہ اس پورے سوال میں 2022 میں مزید کوئی adjustment نہیں balance at 31 December 2022 اور کون سا restated restated میرے بعد 2022 کا حساب کتاب ختم ہوا اب میں 2023 پہ جا رہا ہوں اور میرے پیارے بچوں 2023 پہ ہے لمبی چوڑی ورکنگز تو میں 2030 کا سب سے پہلے لوں گا profit 2030 کے profit کو مجھے correct کرنا ہے آئے ذرا اس کو correct کرتے ہیں سر اگر میں 2030 کے profit کو correct کرنے جاؤں profit for 2023 اس میں ہمیں لمبا چوڑا کام کرنا بڑے گا بورڈ پہ دیکھئی گا میرے پیارے بچوں ایک وہ profit ہے جو سوال میں دیکھتے سوال میں جو profit میرے بچوں ہمیں given ہے وہ ہے current year کا profit 575 ایسا لے 575 پہلی دفعہ profit report ہونے جا رہا اب ایک تو اس کے اندر grant income recorded نہیں 75 روپے گی وہ record کر دو اچھا جی پھر پھر کچھ revolutions ہیں disposal ہیں اس adjustment کو پک کرتے ہیں اور asset to asset چلتے ہیں اچھا جی یہ adjustment ہمارے سامنے accountant نے depreciation book کر دیا ہے accountant نے revolution کو incorporate نہیں کیا اور disposal کو incorporate کی تو ہم سب سے پہلے اٹھاتے ہیں land کو ایک کر کے ٹھیک ہے جی لینڈ ہماری books میں آرہا تھا ایک ہزار کا land depreciate نہیں ہوتا revolution سال کے شروع میں ہوئی تھی 1250 کی تو ہم نے تو کی نہیں اگر ہم اس کو revalue کرتے تو ہم پہلے 200 million روپے کا revolution بک کرتے ٹھیک جی یعنی ہم کیا کرتے میرے پیارے بھائی میں لینڈ کو لے کے چلوں تو ہم پہلی جنوری کو entry پاس کرتے لینڈ ڈیویٹ کتنے سے دھائی سو روپے سے اور میرے پاس سر ری ویلیویشن سر پلس کریڈ کتنے سے بھائی دھائی کریویویشن دھن پھر اس کے بعد سر میں اس کو پہلی نومبر کو سیل آؤٹ کرتا تو میں نے سیل آؤٹ کیا ہوگا سیل آؤٹ کیا تو اس وقت میری کیرئنگ اماؤنٹ کتنی لی سر کتنا کتنا سیل آؤٹ کیا میں نے اس کو سیل آؤٹ کیا چالیس ویسد پتہ نہیں کس ریٹ پہ سیل آؤٹ کیا لیکن اس وقت میری نظروں میں اس کی کیرئنگ اماؤنٹ آری تھی ہزار روپے گی ازیوم کرو ہم نے اس کو بیچا ہوگا مثال کے طور پر آٹھ سو روپے گا کتنے کا بیچا ہوگا ازیوم کرنا ضرورت نہیں ہے اس کو بگر بھی کام ہو جائے گا میں نے اس کو بیچا ہوگا کتنے کا آٹھ سو روپے تو میں نے کیا کیا ہوگا میں نے کہ ہزار روپے کا میرا ایسیٹ ہے سر ملٹیپلائی بھائی چالیس فیصد جو میں نے ایسیٹ بیچا اس کی بک ویلیو تھی چار سو میں نے اس کو بیچا اسے آٹھ سو بھی چھے سو استعمال کر ٹھیک جی چھے سو روپے میں نے بیچ دیا چھے سو روپے میں نے گین کتنا بک کیا ہوگا گین میں نے بک کیا ہوگا جی چھے سو روپے کے حساب سے دو سو روپے گا ٹھیک ہے یہ چھے سو روپے اگر اگر اس کو ری ویلیو کر دیتے تو سر میرے پاس بارہ سو پچاس روپے کی ویلیو ہوتی اور اس کا چالیس فیصد بنتا پیارے بھائی پانچ سو اور سر میرا گین دو سو کی جگہ ہوتا کتنا سو چاہے آپ کوئی بھی سیل ویلیو لے لو آپ کا گین آرہ ہوگا کتنے کا سر سو روپے شاٹ آرہ گین میں نے سر کیرنگ اماؤنڈ کو دیکھتے ویلیو گین بک کیا دو سو جبکہ گین اصل میں بنا کتنا سو کا گین کیا کرنا پڑے گا ریورس کرنا پڑے گا ریورس 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 کیا کرنو سر میں میں یہاں لکھوں جی گین آن ڈسپوزل ریورس کر رہا ہوں کتنے کا سو روپے دو سو کا تو میں کہوں گا میں تین سو گین بک کیا بک ہونا چاہیے دو سو روپے کا تو سو روپے سے گین ریورس کرنا ہے کوئی بھی آپ ویلیو لے لے تو آپ کو یہی نمبر ملے گا کہ سو روپے گین ریورس کرنا ہے اس کا ریزن یہ کہ آپ نے ایسٹ کو ریویویشن سرپلس میں چالیس فیصد کتنا ہوتا جی چالیس فیصد دھائی سو انٹو پوائنٹ فور سو روپے یہ سو روپے کا ریویویشن مجھے اٹھا کے سر ریٹین ارننگ میں ڈال دینا چاہیے جب آپ ایسٹ بیج دیتے ہو تو سر اس سر تک کا ریویویشن آپ کیا کرتے ہو ریٹین ارننگ میں ڈال دیتے ہو اگر میں یہ ازیوم کر لوں کہ میں اس کو چھے سر روپے بیچ تو میرے پیارے بچوں مجھے گین بک کرنا چاہیی دو سو روپے کا میں بک کیا دو سو روپے کا اور اگر ریویو کر دوگے تو ایسیڈ چلا جاگا بارہ سو پچاس جب ایسیڈ تم بیچ ہوگے تو جتنا ریویویشن سرپلس ہے جتنا پارٹ آف ایسیڈ آپ نے بیج دیا اتنا پارٹ آف ایسیڈ کا ریویویشن سرپلس آپ نکال کے ریٹین ڈال دو دن تو اس کا مطلب یہ میرے پیارے بچوں میرے پاس میرے پاس میرے پاس یہاں پینل ایڈجسٹ ہو رہا ہے ٹھیک جی میں یہاں پر ریویویشن بھی ایڈجسٹ کر رہا ہوں ٹھیک جی بتا ریویویشن لینڈ پہ آئی یہ کتنے کی دھائی سو روپے کی اور یہیں سے یہیں سے ڈسپوزل کی وجہ سے آگئی پینل میں اور لینڈ کی ایک ایڈجسٹ اور دوسری ایڈجسٹ آگئی ریویویشن سرپلس میں ریویویشن سرپلس کا ہمارے پاس کولم بھی نہیں ہم اب یہاں بنانا شروع کریں گے اس کا کولم ٹھیک جی اور آگے سے اس کی فگر کوم جو ہے وہ ان کورپریٹ بھی کریں گے نل 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 اب اس سال سے اس کو ان کورپریٹ بھی کریں گے پھر یہ ہوگیا میرے پیارے بچوں لینڈ کے بعد ہم اٹھاتے ہیں کس چیز کو آفیس بیلڈنگ کو آفیس بیلڈنگ تھی ساڑھے سات سو روی کی سال کے شروع میں جب کے اس پہ ایس بک کر دیا ہوگا ساڑھے سات سو ڈیوائیڈ بی ٹائم کتنا ہے سر زندگی کتنی باقی ہے نو سال بد ہم نے کتنے کا بک کیا ہوگا ساڑھے سات سو ڈیوائیڈ بی نو کتنا جی 83.33 اگر آپ اس کو ری وی کر لیتے تو کیا ہوتا اگر ہم اس کو ری وی کر لیتے تو میرے پاس سر بیلڈنگ بڑھ جاتی کتنے سے دیکھیں میرے پاس ساڑھے سات سو بیلڈنگ بارہ سو بی جا رہی ہے تو یہ بڑھ رہی جی کتنے سے بارہ سو مائنس ساڑھے چار سو روپے سے اور ری ویلویشن سرپلس کریٹ کتنے سے ساڑھے چار سو اب بتاؤ میرے پر ڈیپریسیشن کتنا آتا بارہ سو ڈیوائیڈ بائی نو یہ آتا میرے بچوں ایک سو تیتے اشاریہ تین تین بتاؤ میں ایکس ڈیپریسیشن بک کرنا یہ جو ری ویلویشن میں نے بک کی ہے اس میں سے ایک اماؤن نکالتا اور ریٹین اینڈنگ میں ڈالتا کتنے کا ساڑھے چار سو ڈیوائیڈ بائی نو سال کی لائف کتنا پچاس رو بنتا ہے اور ہم کیا کرتے جی ریٹین اینڈنگ تو ہمیں کام یہ کرتے ہیں کہ پچاس روی کا ڈیپری سییشن جو شورڈ بک ہوا ہے یہ بک کر لیتے ہیں اور ری ویلیو کر کے پچاس رو کا ایڈجسمن بھی ڈال دیتے ہیں ہم یہاں ڈالتے ہمارے پاس ری ویلیویشن آف بیلڈنگ کتنے کی ساڑھے چار سو رو کی اور ٹرانسور ٹو ری ٹرین ڈالنگ کتنا جی پچاس کا اور یا ہم کیا کریں جی ایکسٹرا ڈیپری سیشن آن بیلڈنگ کتنے کا جی پچاس رو چلو دنوں کا جی پھر ہمارے پاس سر آتا ہے ایک اور ایسٹ اور یہ ایسٹ ہمارے پاس سر فیکٹری بیلڈنگ پہ ہمارے پاس سال کے شروع میں ہزار روپے کا ایسٹ ہے پانسو پچاس روپے سر اس کی ری ویلیوڈ امان تھی سال کے شروع میں یہ تو لوس ہے یہ تو لوس ہے لوس تو ری ویلیوشن یہ لوس پینل میں جانا چاہیے یہ ہزار اور ساڑھے پانسو روپے کا ڈیفرنس یہ پینل میں جانا چاہیے یا نہیں یا یہ اس ری ویلیوشن سر پلس سے ایڈجسٹ ہو جانا چاہیے بتائیں جی دیکھو بیٹا آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ایک ایسٹ کا ری ویلیوشن لوس دوسرے کے گین کے ساتھ سیٹ بیلڈنگ ہے ایویوشن ہمارے پاس ایک آفیس بیلڈنگ آگئے جی اچھا نہیں اس کی ویلیو کتنی تھی ہزار ری ویلیو ہونے کے بعد ہوگئے جی پانچ سو پچاس ٹھیک ہے جی تو اس کی لائف کتنی ہے پانچ سال یہ اس کا مطلب ہے تم نے ڈیپریسیشن بک کیا ہوگا دو سو روپے کا جبکہ ڈیپریسیشن بک ہونا چاہیے کتنے کا ایک سو دس کا تو بھئیہ آپ نے تو ایک تو ڈیپریسیشن غلط بک کیا زیادہ بک کر دیا تو نووے روپے سے ڈیپریسیشن کیا ہونا چاہیے ریورس اور اٹ سیم ٹائم ریوریویشن لاؤس شروع میں ہم نے بک نہیں کیا یہ پینل میں جانا چاہیے کتنے کا بھائیہ ہزار مائنس پانچ سو پچاس دی ساڑھے چار سو ٹھیک ہے جی تو ایک کام کرتے ہیں بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں ہم یہاں ریکارڈ کرتے ہیں جی ساڑھے چار سو ریڈیوز نوی روز اب بنائیں سر میرے پاس میرا پروفیٹ کتنا آتا پانچ سو پچتر پلس پچتر مائنس سو مائنس پچاس مائنس ساڑھے چار سو پلس نوی یہ آتا میرے بچوں ایک سو چالیس تو ہم یہ پروفیٹ یا انکورپریٹ کر رہے ہیں کتنے کا جی ہم یہ چالیس روپے گھر ڈن اب ساتھ ہی ساتھ ساتھ ادھر کامپریہنسیو انکم ری ویلویشن اپنے آپ سے پوچھو دیورنگ دیئر کتنے روپے کی ری ویلویشن ہوئی ہے تو میں کہوں گا دھائیس سو روپے کی اور ساڑھے چار سو روپے کی یہ دو ری ویلویشن ہوئی ہیں تو ڈھائیس اور ساڑھے چار سو کو ایڈ اپ کروگے تو ہم کہیں گے ہمارے پاس ٹوٹل ری ویلویشن آیا ہے ساتھ سو روپے کا ڈن ڈن ہے جی پھر جی اسی ری ویلویشن میں سے ٹرانسفر ٹو ری ٹین ایڈنگ بھی ہوا ہے اچھا کتنے کا ٹرانسفر ٹو ری ڈن ڈن میں دکھا سکتے ہو لیکن کتنے کا جی سو روپے کا اور ڈیڑھ سو روپے کا سو اور ڈیڑھ سو کتنے ہوگا جی سو اور پچاس کتنے ہوگا جی ڈیڑھ سو اس کا مطلب یہ کہ سر ہمارے پاس یہاں سے ڈیڑھ سو روپے نکلیں گے اور ہمارے پاس یہاں پر ڈیڑھ سو روپے انکورپریٹ ہو جائیں گے ایسا یہ بات سمجھ آتی ہے میرے پیارے بچوں ریٹین ڈن ڈیڑھ سو روپے ڈال دی اب اور کچھ ہے ہاں سر اس سال کے ڈیویڈن اور بونس دو ڈیویڈ تیس میں بونس ڈیویڈ ہم نے چالیس ملین شیئرز اٹھارہ روپے کے حساب سے اٹھارہ کا مطلب ہے دس کا بیس ویلیو پار ویلیو اور آٹھ کا پریمیم چالیس ملین شیئرز ہیں تو میں نے کیا کیا ہوگا بھائیہ رائٹ ڈیشو چالیس ملین شیئرز ہیں دس روپے یعنی کہ چار سو ملین شیئر کیپیٹل میں اور چالیس روپے کا آٹھ یعنی کہ تین سو بیس روپے یہ جائے گا شیئر پریمیم میں اور ان سب کاموں میں کمپنی نے تقریباً تین روپے کا تین احسات چیک کروں تین ملین روپے کا آنکھیں کھول کے دیکھ لیں میں اس کو ہائیلائٹ کر دیتا تین ملین روپے کا ہم نے کیا پی کیا ہے تو اس میں سے تین ملین مائنس کر دیں تو اس کا مطلب ہے بھائی میرے پاس شیئر پریمیم میں جائے گا تین سو سترہ اور شیئر کیپیٹل میں جائے گا چار سو ملین روپے تو میں اس کو ان کتنے گا جی چار سو روپے کا شیئر کیپیٹل اور تین سو سترہ روپے آگیا شیئر پریمی میں دن ہو گیا اب آپ اس کا ٹوٹل کر لیں تو میرے پاس سر یہ آجائے گا چھ سو چالیس پلس چھ سو ساٹ پلس چار سو یہ آجائے جی سنت سو ٹھیک ہے جی پھر تین سو تئیس پلس تین سو سترہ یہ آجائے گا چھ سو چالیس پھر جی ون زی رو ایٹ سیون پلس ایک سو چالیس ایک سو پچاس مائنس چھ سو ساٹ یہ آجائے گا جی سات سو سترہ دن ہوگا جی اور پھر میرے پاس سر سات سو مائنس ڈیڑھ سو یہ آجائے گا جی میرے پاس پانچ سو پچاس اچھ یہ ہوگا جی ہمارا کلوزنگ بیلنس بیلنس ایٹ تھرٹی فرسٹ ڈیسیمبر دو ہزار تئیس ختم ہوگا گیا سر ہمارے پاس یہ سوال اب میں یہ جو ایڈیسمنٹ ہے نا ریویلویشن کی یہ تھوڑا سالک طریقے سے بھی آپ کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یارت سوال سکھا دیتا ہوں جو بچے کا ذہن تھوڑا تیز چلتا مجھے بتائیں سر میرے پاس ایسیٹ تھے تین ٹائپ کے لینڈ ایک میرے پاس کون سی بیلڈنگ تھی آفیس بیلڈنگ اور فیکٹری بیلڈنگ تو یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ فیکٹری بیلڈنگ ہے کہاں گے جی لینڈ ہے جی میرے پاس آفیس بیلڈنگ ہے اور فیکٹری بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے جی میرا سوال ہے سر آپ سے ان کی کیرینگ اماؤنٹ کیا تھی میرے خیال میں ہزار روپے پہ یہ تھا ہزار ساڑھے سات سو اور ہزار ہزار ساڑھے سات سو اور ہزار اور سر یہ ری ویلی ہوئے یہ ری ویلی ہوئے کتنے کے اوپر جی سر میرے پاس بارہ سو پچاس بارہ سو اور ساڑھے پانچ سو بارہ سو پچاس بارہ سو اور ساڑھے پانچ سو ٹھیک جی تو سب سے پہلے تو آپ یہ کام کر لیں کہ جی یہاں دھائی سو روپے کا ری ویلیویشن آئے یہ جائے گا ری ویلیویشن سر پلس میں یہاں جو ہے وہ ساڑھے چار سو روپے کا ری ویلیویشن ہے یہ ری ویلیویشن سر پلس میں جائے گا یہاں ساڑھے چار سو روپے کا لاؤس آیا ہے یہ تو سیدھا سیدھا چلا جائے گا پینل میں تو پہلے تو یہ ساڑھے چار سو اور دھائی سو یہ آگے جی سات سو روپے آپ کے پاس ری ویلیویشن سر پلس دن ہو گیا کوئی مسئلہ پنچائت پسوڑی پنگا پرابلم اچھا اب آپ نے ڈیپریسیشن بک کیے ہیں ان ویلیوز کے اوپر جبکہ ڈیپریسیشن بک ہونا چاہیے اس ویلیو کے اوپر تو اس کا مطلب یہ بھائیہ ہمارے پاس ڈیفرنس ان ڈیپریسیشن تو مجھے سر یہاں ساڑھے چار سو روپے کا جو اباب اماؤنٹ ہے ڈیوائیڈڈ بائی نائن پچاس روپے کا ڈیپریسیشن ایکسٹر بک کرنا چاہیے اور ادھر سر میرے پاس ساڑھے چار سو ڈیوائیڈڈ بائی فائیو نوے روپے کا ڈیپریسیشن مجھے کیا کرنا چاہیے کم بک کرنا چاہیے تو آپ نے پچاس روپے کا ڈیپریسیشن بڑھانا ہے نوے کا کم کرنا ہے تو ہم نے یہی کیا سر اس کے اندر ہم نے سر یہاں پر پچاس روپے کا ڈیپریسیشن بڑھایا اور نوے روپے سے ڈیپریسیشن کم بک کر دیا ڈن ہو گیا یہ دو چیزیں آگئی پھر پھر آپ کو یاد آیا آپ نے اس میں سے چالیس پرسنٹ ایسیشن ڈیسپوس کر دیا تو سیدھی سی بات ہے آپ نے گین اس کیرنگ اماؤنٹ پر بک کیا ہوگا جبکہ گین بڑی بھی کیرنگ اماؤنٹ پر بک کرنا چاہیے تھا تو اس کا مطلب ہے میری بڑی بھی کیرنگ اماؤنٹ دھائی سو اوپر ہے چالیس پرسنٹ ایسیشن میں نے بیچا ہے تو مجھے سو کا گین ریورس کرنا پڑے گا ایسا یہ میرے پاس آگئی ایک اور ایڈیسمنٹ تو یہ میں نے یہاں ڈال دی ہوگی سو کا گین ریورس ہو گیا پھر یہ ساڑھے چار سو روپے کا ریویلویشن لاؤس ہے یہ بھی میں نے یہاں ڈال دیا اب بتائیں جی میرے پاس ریویلویشن سرپلس میں کیا آئے گا سیدھی سی بات ہے سر ریویلویشن سرپلس میں یہ سو روپے جو میں نے ڈسپوز کیا ہے ایک تو گین ریورس ہوا ہے لیکن اس دائی سو روپے کے ریویلویشن سرپلس میں چونکہ لینڈ یہ ریویلویشن یہ ڈیپریشیٹ نہیں ہوگی تو سو روپے کا سر میرے پاس یہاں آ جائے گا ٹرانسور ٹو ریٹینڈ اینڈنگ ڈسپوزل پہ اور سر یہ میرے پاس ڈیویڈڈ بائی نو پچاس روپے کا ایک اور اماؤنٹ ٹرانسور ٹو ریٹینڈ اینڈنگ انکرمنٹل ڈیپریشیٹن کے طور پہ تو اس کا مطلب یہ بھئیہ یہاں رہ جائے گا پانچ سو پچاس روپے کا نیٹ ڈیپریشیٹ نیٹ ریویلویشن تو آپ چاہو تو یہ بھی کر سکتے ہو اس کا مطلب ہے سر میرے پاس ایک ایمپیکٹ پینل میں جائے گا ڈیپریشیٹن بڑھنے کا ایک ایمپیکٹ پینل میں جائے گا ڈیپریشیٹن کم ہونے کا ایک ایمپیکٹ پینل میں جائے گا گین ڈیورس ہونے کا ایک ایمپیکٹ پینل میں جائے گا ریویلویشن لاس کا ٹھیک ہے جی اور سر میرے پاس یہ تین ایمپیکٹ جائیں گے ریویلویشن سرپرس میں تو دیکھیں آپ کے پاس پینل میں چار ایمپیکٹ آئیں ہاں سر یہ گرانٹ انکم کے علاوہ ایک دو تین اور چار امپیکٹ بینے جی دیکھ لو گئے میرے بچے اس کو تینکیو بیری مچ جزاک اللہ خیر اسلام علیکم